موسیقی 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 جوڈ چوئیس ٹوڈیو ان اسلامی نیٹ وارک موسیقی موسیقی عبدی شایان شان لکھے مہنڈی ہے جب سے اس کا نام یاد کی ہے باقی سارے لیکن پتر بڑے لوگ نے سید صاحبی تشریف لائے گئے پتر اگر اسی اپنے آپ میں بکھیئے سارے یاد نہیں صرف حدہ بول گئے صرف حدہ اللہ حضرت یہ جتنے ہم ابو بیٹھے ہیں لیوٹی ہماری یہ تھی کہ خود بھی یاد کرنا ہے اور آگے اپنے بچوں کو بھی ناپے کیتا نہیں اللہ حضرت بیٹھے ہیں حدیث پاک جو ملتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو فرمایا تھا سب سے پہلے سارڈہ نا لینے سے کھانے ہوں لیکن کی ضرورت میں اسی معاشرے کا فرق ہوں کسی غار سے یا کسی جنگل سے میں نہیں ہوں دن دوپیر شام رات مگری بشاہ ادھر آپی میں گزرتی ہے اللہ حکم کیا تھا جب بولنے کہ قریب آ جائے کیا کرنا لیکن میں دیکھتا ہوں حضرت جی دکھ ہے وہ کیا رہا ہے یہ بچہ چڑ گیا نا ابو جی دیا تھا ابو جی بٹھا کے انہوں کی کہہ رہے ہیں بیٹا کو بابا اچھا میں اگر غلط کہوں نا آپ بول سکتے ہیں نہیں جی مصبازی صاحب تو ہی چھوٹ گئے لیا کیلو ہے انکندہ پر میں دیکھ رہا ہوں ابو جی نے اگر بٹھایا ہے ابو جی بٹھا کے اس کو مشک کیا کروا رہے ہیں بیٹا کو پاپا بیٹا کو بابا کیوں ابو جی دی خاش ہے جی دو بولے تو پہلے میرے رہاں میں اس لی بٹھا کے انہوں لگا ہوں تھا اور اگر ماں کے ہاتھ چڑ جائے بچہ تو وہ بھی بٹھا کے لگی ہوتی ہے بیٹھا بھالو ماما ابو دی خاش ہے بابا بولے امی دی خاش ہے ماما بولے اے ابو امی ہے جب وقت آئے گا تم دونوں کا نام اس نے لینا ہی لینا ہے فطرت نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے تم دونوں سے اس کی ضرورتیں تیرا بھی لینا ہے ہوتا بھی لینا ہے دویں بٹھا کے انہوں کو بیٹا کہہ اللہ دونوں بٹھا کے کو بیٹا کہہ اللہ کہہ اللہ نہیں کہہ اللہ لیکن دکھ ہے حضرت ابو کی خاش ہے پہلے میرا نالوے تو ایڈا تری مار خان کے تیرا نالوے تو کی کیتا ہے بھئی میں چل کیا ہے تم اور امی کی خاش یہ ہے کہ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں نہ پاپا نہ ماما نہ بابا نہ امی بلکہ کیا اللہ لیکن دکھ ہے یار نہ پی لیا نہ گوئے نا حضرت صاحب بکت میں سب سے زیادہ درہا ہوں میں ان بچوں کے لیے درہا ہوں حضرت صاحب اوکھا سوکھا جو بھی ہیں ہم سروائیو کر رہے ہیں پتہ سروائیو ہم کیوں کر رہے ہیں کیونکہ پتر سانو او چولیاں ملیاں نہیں تیرے دوسری رہنے ہیں سانو او چولیاں چپا کے کی سنا دیا ہوں نہیں ہے مولا یا صلی و سلی دائما آبادا على حبیبکا خیر الخلقی کلیمی موحمد سیدو الکونینی و سقلینی موحمد سیدو الکونینی و سقلینی والفریق قوینی من عرب و من عاجامی اولا یا صلی و سلی دائما آبادا على حبیبکا خیر الخلقی کلیمی تو وہ گود نہ بھول پڑتی ہے وہ گود بھول پڑتی ہے ہمیں وہ ابو ملے جو میں چالیس وقت ہوں کہ جو کہا کرتے تھے تھوڑا کھالانگے کھانا لا لے حضر صاحب میں ان بچوں کے لیے پریشان ہوں وڈیو ایندھا کی بنے گا اینم تنی حضر جیو کا خویل نہیں ہے یہ نوچارین یہ ماما ہونے یہ رون نہ تینے نو موبیل بتے کارٹون لاؤ کے بڑا جڑ دیا ان کا کیا بنے گا یہ کیسے سروائیو کریں ہم ایک چنگ لڑ رہے ہیں کوشش ہوتی ہے گناہ سے پچا جائے ہو جائے پھر ملامت وہ دودھ بولتا ہے نا اندر بتر دودھ اندر بولتا ہے وہ مولا یا صلی و سلیم والا دودھ بولتا ہے ہمیں وہ مائیں ملے تھی جنہوں نے گھر میں یہ قانون بنا رکھے تھے پوچھ لو ہے پرانے جنہیں بیٹھے تھے جے فجر دی نماز نہیں پڑی تے ناشتہ اور چلیے تجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیار ہو گئے اپنے بچوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں اٹھا تو تو کیوں کہہ رہی ہے کہ چھوٹا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا یہ چھوٹے والی عمر ہے وہ کہہ رہے ہیں اٹھا اور میریوں پہنوں میریوں تیوں مجھے صرف بات سمجھ نہیں آرہی یہ ایک گھنٹہ زائد سو کے کون سا تیر مار لے تو چھے بجے اللہ کے لیے نہیں اٹھا رہی سات بجے تُنہیں سکول کے لیے بھی تو اٹھانا ہے ایک گھنٹے میں کون سی وہ ایسی نیند اس کو ملے گی کہ اس کی صحت بڑی ٹھیک ہو جائے گی یہ بڑا ذہین و فتین ہو جائے گا ایک گھنٹے میں کیا ہوگا اور یہ جتنے کاروباری بندے بیٹھے ہیں میرا آپ سے بھی یہی سواب اتر ہے جنیا ساڑھے کرامے چنہوستہ نے پوری نئی پینڈ رہی چگڑے نے آپس میں اختلافات ہے وہ اس کی ایک بڑی وجہ وہ ایک گھنٹہ ہے چھے بج کے دس منٹ پہ جماعت ہو رہی ہے نہیں اٹھے ٹھیک سات بجے اٹھنے اٹھنے ہیں نا سات بجے دارے کامتے جانے ہیں دکانتے جانے ہیں فیکٹری جانے ہیں بھئی اٹھتے ہیں نا ایک گھنٹے میں کیا ہو کیا تیر مار لیتے اس ہوگا ساری نہ ہوتے وہ ایک گھنٹے کی ہے جو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نا مانتے ہو رہے ہیں انہوں نے کہا اٹھنے ہیں بجے نہیں اٹھے سات بجے اٹھنے ہوتے کیا ایک گھنٹے میں کر لیا تو حالا اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تُو گرا سمجھتا ہے وہ ایک چار کا تھا دو سنپا دو کا وہ ایک سجدہ جسے تُو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سٹھ دوں سے نہیں جانتے جشنی پتر میں ہے اے ہی چھونا رست ہے اے ہی کامیر آمین اے ہی فکر ماشاءاللہ بڑا کشی کا موقع ہے بس کیونکہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتے موضوع میں نہیں بول دی میرے چپیرہ جو پیچھے سے آتا جاتا بھئی میں رکھتا جاتا ہوں آپ کی انگور آئے انگور رکھ چڑے نار آئے روحانی میں نہیں بول دی میرے چپیرہ میں وہ اسی طرف آنے لگا ہوں کی بڑا خیر کا موقع کی ماشاءاللہ اللہ پاک نے اس سینے پہ اپنا فضل کیا اور اس سینے میں اپنا پورے کا پورا کمب جو